اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشا لیو دوسرا جو ہے یہ صلاة و سلام میں جب پڑھتا ہوں تو پچھلی دفعہ جو حضرت نے جو ذکر سٹارٹ کیا تھا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص طور پر تعقید کی تھی کہ حضرت کو سلام کرنا اس انداز سے کہ قطوب العقب حضرت مفتی منیر اکون کو میرا سلام عرض کرنا تو پچھلی ہفتے کسی وجہ سے میں سلام نہیں عرض کر سکا تو مستقل مجھے بار بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی بات ہو تو حضرت کو اسی انداز سے سلام کرنا ایک تو یہ عرض کرنا تھا دوسرا یہ کہہ حضرت جو آپ جو سلام عرض کرتے ہیں اور عرضی کا اظہار کرتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پہ بھی خوش ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عرضی ان کو بہت پسند ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مطلب کو آپ ترخی کریں گے اور ڈونیشن کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مدد ہوگی اور آپ سے دعاوں کی درخواست ہے اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عاشق منیری کراچی سے کال کر رہے ہیں تو میں تو فیشہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے مقاشفات بیان کرتے ہیں اور ایسے جو ہے وہ مباشرہ سناتے ہیں کہ میرے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں کہاں اور یہ یہ القابات کہاں اور سرکار ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم کہاں تو لاس ٹیم بھی آپ نے جو ہے یہ مجھے کہا تھا کہ یہ مقاشف آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ مفتی مرید جو ہے وہ انہیں کہیں کہ اعلان کر دیں کہ وہ قطب الاقتاب ہیں تو یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے اور آج بھی آپ نے جو ہے وہ جو انداز سلام پیش کرنے کے لئے کہا کہ قطب الاقتاب جو حضرت مولانا مفتی مولی عمدہ خون کو سلام تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر کے آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبشرات اس کی صداقت بھی کوئی شک نہیں ہیں یقین سچی ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی مرد پر مجھے یہ بات سنائی تھی کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اعلان کر دیں کہ حضرت شیخ العزیز مولانا محمد ذکریہ رحمت اللہ علیہ کی طرح آپ کو بھی قطب الاقتاب کے مقام پر فائز کیا گیا ہے تو میں تو میں نے تو اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ باتیں آپ مجھے سمیم میں نہیں آتی کہ میں کہاں اور یہ اتنے بڑے القابات کہاں تو لیکن یہ کہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ اس پر فخر مقصود ہے کہ آپ کے اس بتانے کے دو تین دن کے بعد جب خود براہ راست میرے ساتھ معاملہ ہوا اور مجھے خلافت جو ہے عطا کیا گیا تو مجھے اس وقت یہ محسوس ہوا کہ یہ بات سیریس ہے یہ بات سیریس ہے یہ بات ایسے نہیں ہے تو اس کی تفصیلات میں آپ کو نہیں بتا رہا کہ وہ کیا حقائق تھے لیکن خرقہ خلافت جب عطا کیا گیا اور قطب الاقتعاب یعنی قطب الاقتعاب جو ہے اس کا دوسرا عنوان غوث بھی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے یہ خرقہ خلافت جب مجھے دیا گیا تو پھر مجھے لگا کہ یہ بات سیریس ہے اور آپ کی باتیں جو ہے وہ بے وزن نہیں ہیں ایسی اظہار محبت عشق نہیں ہے اس کی پیچھے کچھ راز ہے تو اس کے بعد سے میں نے پھر آپ کی بات پر توجہ کی اور آج آپ نے ایک اور انداز سے مجھے اپنا مقاشوہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس طرح بولنا کہ قطب الاقتعاب حضرت مولانا مفتی مریمد اخون کو سلام تو مطلب یہ کہ لگ رہے کہ معاملہ سیریس ہے اور میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیر ان فقیر اے اللہ جو بھی رحمت آپ مجھ پہ اتارے میں اس کا محتاج ہوں میں تو جھولی پھلا کے بیٹھا ہوں آپ کچھ بھی مجھے نوازیں میں تو لینے کو تیار ہوں اس لئے کہ یہ تو میرے لیے بڑی سعاد و شرف ہے اور میرے لیے بڑی تحدیث نعمت کا مقام ہے اور یہ سب میرے بزرگوں کا فیض ہے جو اپنے وقت کے قطوب اور عبدال تھے میرے والد ماجد محاجی فی سبی اللہ محدث صلی اللہ حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی البخاری قدیس سر روح اور میرے نانا ولی کامل حضرت مولانا حافظ ابو الحسن حاشمی جو ہے حاشمی جو ہے وہ قدیس سر روح اور میرے جو ہے والد رسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیہ حضرت مولانا محمد یوسف لزیانوی شہید قدیس سر روح یہ حضرات جو ہیں یہ حضرات میرے پیچھے ہیں میرے پیچھے ہیں اس لئے خود میرے ساتھ جب ذاتی طور پر معاملہ ہوا تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے پیچھے ہیں یہ سب صحیح فرمایا جی حضور آپ جس کے ردبیں ہیں بڑے ان کی سوا مشکل ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اللہ کی رام ہے تو یہ بس انہی کا فیضان ہے اور انہی کی اللہ تبارک و تعالی کیا وجاہت ہے اللہ کے پاس موجود ہیں ان کی وجاہت کا نتیجہ ہے کہ اللہ دنیا کے اندر مجھے ایسے مبشرہ سنا رہا ہے میں بس یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان ذمہ داریوں کو جو ہے نبھانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور عجیب بات یہ ہے اسی دوران میں جب آپ نے پہلے مجھے خواب اپنا بیان کیا تھا اس ایک ہفتے کے دوران میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اس وقت کے جو قطب الاختاب ہیں قطب العالم ان سے بھی رابطہ کروا دیا حالانکہ مجھے تو خبر ہی کچھ نہیں تھی ان سے بھی میرا رابطہ ہو گیا تو گویا کہ یہ رابطے اس طریقے سے بننے لگ گئے ہیں کوئی ظاہر ہے کہ نبی کی حدیث ہے چالیس افدال دنیا کے اندر ہیں جو پانچ سو قطب دنیا کے اندر ہیں اور یہ سارے نظام ان کی دعاوں سے چلتے ہیں ان کے توجہات سے چلتے ہیں تو یہ سب پورا ایک نظام ہے تو میرا وقت کے قطب العالم سے بھی اس دوران میں رابطہ کروا دیا گیا ان سے بھی رابطہ ہو انہوں نے بھی مجھے مبارک دی اور مجھے پھر لگا کہ یہ بات تو سیریس ہے میں تو یہ سمجھتا تھے ان لوگوں کا اظہار محبت ہے یہ بات بہت بڑی ہے سیریس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا کہ اعلان کر دو تو میرا اعلان کی حیثیت کیا ہے لیکن سوشل بیڈیا خود ایک اعلان ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں خود ہی یہ چیز اعلان بنتی چلی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ آج بھی آپ نے ایک دوسرے عنوان سے یہ بات کہی تو مجھے اور زیادہ پختہ یقین ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی کوئی ذمہ داری میرے کندوں پر ڈالنے والے ہیں ڈال رہے ہیں ہماری خوش قسمت یہ ہے حضرت کہ ہم اس عہد میں جی رہے ہیں جس میں آپ جیسے ہستیاں ہمارے ساتھ ہیں سبحان اللہ تو اس لئے جو ہے مجھے یہی لگ رہا کہ اب یہ کچھ سیریس معاملہ ہے لہذا آج آپ نے جو کہا میں اس پر جو ہے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی میری اظہارِ آجزی کو پسند فرمایا یہ میرے لئے ذہر قسمت ذہر نصیب ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ اللہ کے رسول جتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھ سے ان سے اتنا پیار کرنا مجھے نہیں آیا وہ مجھے جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے ان سے محبت کرنی نہیں آئی اسی بات پہ روتا ہوں اسی بات پہ جو ہے اہزاری کرتا ہوں کہ اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں نے ایسی محبت کی جولانیاں دکھائیں ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے لیکن یہ اللہ اللہ کے رسول مجھ سے اتنا محبت کرتے ہیں پچپن سے لے کے آج تو انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں قدم قدم پہ اپنی شفقت محبتیں مجھے دے رہے ہیں لیکن مجھے ان سے محبت کرنی نہیں آئی اسی پر میں روتا ہوں اور رسول اللہ اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کی شان اقدس میں جو کمی بیشی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے ماباپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کی حبیب میرے ماباپ قربان ہو میری جان و من آپ پر قربان ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اے اللہ کی حبیب ہر طرح لاکھ کروڑ میری طرح سے آپ کو آپ جو اتنا عزاز دیتے ہیں اور آپ جو اس قدر نظر شفقت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ برکتی عطا فرمائے اور میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام قبول کرتا ہوں اور بسر و چشم قبول کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارت آپ نے سنائی پچھلے بشارات میں بھی کہ آپ کو خوب ترقی ہوگی تو میں انشاءاللہ ترقی کا منتظر ہوں اور یہی کہتا ہوں والا الاخیرہ تو خیر اللہ کبھر الاولہ ہر بات کی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوتی چلی جائے والا صوفا یہودی کا رب کا فتر تھا رب مجھے اتنا نواز دے کہ میں راضی ہو جاؤں اور جنتوں میں بھی کوئی حسرت نہ رہے کہ میں نے اللہ اللہ کے رسول کے دین کی اشاعت اس کے دفاع اسلام اور خدم خلق کوئی کمی کی ہے پس میری یہی ہے دعا ہے اور اللہ اس کے مادی وسائل ایسے مہیا کر دے ایسے دنیا قدموں میں بچھا دے اور میں اللہ کے نام کو جتنا سربلند کر سکوں ان مادی وسائل کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے زیادہ زیادہ ہمت دے میرا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور جہاں رائے حق کی تعلیم دوں اور لوگوں کے قلوب کو اللہ کی محبت کی کیا ماجگاہ بناوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے دین جہاں پورے عالم کے اندر جو ہے وہ حاوی ہو جائے آمین یارب العالمین جزا کرنا